اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے نسی کلاس کے دوستوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مال میں رکھیں دھوئے رو خوشیاں اور صحتت اندرسی دیں پیارے بچوں آج ہے پارہ جنوری دو ہزار اکیس دن ہے منگل اور یہ ہمارا سبق نمبر ہے گیارہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاتھ میں ہیں آج اردو لکھائی کی کاپی کیونکہ حرف نون جو ہے وہ تو ہم اپنی اردو لکھائی کی قائدے میں سیکھ چکے ہیں آج ہم سیکھیں گے حرف نون لکھنا کاپی پر یہ ہے ہمارے پاس ایک بہت پیارا میٹھا مزے کا پھل جس کا نام ہے ناشپاتی نون سے ناشپاتی تو چلیں اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں حرف نون یہ دیکھیں اس طرح کے حرف تو ملتے جلتے جو ہے نا دو حروف ہم پہلے سیکھ چکے ہیں ایک تھا حرف کاف جس کا یہاں سے گول سر بنائیں گے دو نکات لگائیں گے تو حرف بن جائے گا کاف یہ نکتہ یہاں سے غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا حرف کاف اور اگر اسی کے پہلے سیرے کو اگر ہم تھوڑا سا لمبا کر دیں گے تو وہ بن جائے گا حرف لام ٹھیک ہے اب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ٹیچر کیوں کہہ رہی تھی کہ حرف نون لکھنا بہت آسان ہے ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں رب زدن علمہ یہ دیکھیں ایسی ٹھیک ہے خرف لام کی طرح لیکن لام کا پہلا سیرہ لمبا ہوتا ہے یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا لیکن اس کا دوسرا سیرہ اسے پہلے سیرے سے تھوڑا سا چھوٹا ہی ہوگا ٹھیک ہے دوبارہ لکھتے ہیں نون کی آواز تھی ن نون ناش پاتی نون ناک نون نلکا اور نون نرس یہ لیں جی کتنا آسان ہے لکھنا پیچھری سے لئے آپ کو روزانہ کہتی ہیں کہ جو آپ کا روزانہ کا سبق ہوتے ہیں اسے لکھنے اور پڑھنے کی مشکلہ کریں تاکہ آئندہ آنے والے اسپاک پہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو یہ دیکھیں پھر لکھتے ہیں اپنی پینسل یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے دو لائنوں کے درمیان میں نیچے کی طرف آئیں گے ایک ہلکا سا دائرہ اور پھر اوپر کی طرف جائیں گے اور پہلے سیرے سے ذرا تھوڑا سا جلدی اپنی پینسل کو روک دیں گے ہرف نون ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے پورے صفحے پر لکھنے کی جو مشک ہے وہ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے نون نون ناش پاتی ٹھیک ہے نائسی کلاس اسی طرح آپ نے اپنی یہ مشک پوری کرنی ہے اور ساتھ اس کے ایک ہے پیاری سی نون کی کیا بھلا ویڈیو آپ کے لئے اسے دیکھیں مزا کریں اپنا سبق سیکھیں اپنا پہنسا خیال رکھیں اللہ حافظ